اچھا ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ شاور سے جب انسان غسل کر رہا ہو تو اس میں ایک احتیاط مشتہدی نقل کرتی ہیں دیکھیں عام طور پر وہ افراد کے جو کہ شاور سے غسل نہیں کرتے مثلا بالٹی سے وضوح کر رہے ہیں لوٹے سے وضوح کر رہے ہیں بہت سے جیسے بزرگ حضرات ابھی بھی شاور باوارا کو پسند نہیں کرتے ان کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی احتیاط نہیں لیکن شاور سے جو مسلسل پانی بہرا ہوتا ہے یعنی بالٹی سے اور برطن سے غسل کرنے والوں کے لئے ایسی کوئی احتیاط نہیں وہ تو جس طرح سے وضوح اپنا غسل کر رہے ہیں وہ ایسے غسل کرتے رہیں گے اصل مسئلہ ہوتا ہے شاور سے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی آیت اللہ وعید خورسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بینہ پر یعنی مثلا جس وقت آپ شاور سے غسل کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو سر و گردن دھونا ہوتا ہے اور اس کے بعد نچلہ دھڑ دھونا ہوتا ہے نچلے دھڑ میں بھی کچھ فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں دائیں اور بائیں کا فرق ہے پہلے دائیں دھویں گے دھڑ پھر بائیں دھویں گے تو یہ تینوں علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ خود ہی نیت آپ نے کر لی کہ اب یہ میرا سر و گردن ہو گیا اور اس کے بعد اب میں جو ہے اب جو پانی ڈل رہا ہے خود بخود نیچے یہ میں نچلہ دھڑ دھو رہا ہوں وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یا تو آپ کو شاور بند کر دیں یا اس کے دھار سے باہر آ جائیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ نچلہ دھڑ دھونے کے لیے دھار کے نیچے جائیں یا شاور کو دوبارہ کھولیں یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے یعنی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی آیت اللہ وحید و خورسانیہ فرماتے ہیں کہ شاور کے سلسلے میں احتیاط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یا تو شاور کو بند کریں یا اس کی دھار سے باہر آ جائیں دھار دھار سے باہر آنے پر میں نے سونا تھا پتہ نہیں کسی جگہ ہوا تھا کہ خاتون چھلانگ مار کے دھار سے باہر آئی تھی تو گیر ویر گئی تھی وہ کوئی ہڈی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی ان کی تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں یعنی بس یہ ہے کہ نارمل طریقے سے جس طریقے سے بھی ایک شاور بند کر دیں اور پھر دوبارہ کھولیں نچلا دھر دھونے کے لیے اچھا لیکن جو دیگر علماء ہیں مثلا آیت اللہ شبہری از انجانی ہیں آیت اللہ سعید الحکیم ہیں آیت اللہ عصاب فیاض ہیں ناصر مکارم شیرازی ہیں یا رہبر معظم ہیں ان کے نزدیک یہ والی احتیاط نہیں ان کے نزدیک یہ والی احتیاط نہیں ہے اور یعنی اس کے نیچے ہی کھڑے کھڑے آپ چاہیں تو نیت اپنی کر سکتی ہیں یعنی جو ان کے مقلدین ہیں کہ اب یہ میرا سر و گردن دھل گیا اب میں نچلا دھرد ہو رہی اس کے لیے شاور کو بند کرنا ہے اس کی دھار سے باہر نکلنا یہ ضروری نہیں تو آیت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں رہبر کے تو مقلدین کے لیے ویسے بھی احتیاط نہیں ہیں وہ اگرچہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ دو کام کرنے پڑیں گے ان دونوں میں سے کوئی سا ایک لیکن ان مراجع کی طرف اگر رجوع کر لیا جا آگر سستانی کے جو تقلید میں ہیں وہ شبہری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں یا حساق فیاض یا سعید الحکیم کی طرف کیونکہ وعید و خوراسانی بھی احتیاط واجب بھی لگاتے ہیں تو اس سلسلے میں ان کے مقلدین ان مراجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اچھا بعض وقت اس کی تو ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کسی جسم کو اپنے پاک کرنے میں یا چیز کو پاک کرنے میں بھی یہی والا مسئلہ آ سکتا ہے مثلا آپ پانی آپ ڈال رہی ہیں اور مسلسل پانی تو آپ یہ نہیں کر سکتے جیسے کسی چیز کو مثلا پشاپ کے کپڑے کو دو دفعہ دھونا ہوتا ہے تو آپ نے خودی نیت کر لی کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا اور پھر اب یہ دوسری دفعہ ہو گیا یعنی کوئی بھی چیز بھی اگر آپ پاک کر رہی ہیں کوئی بردن یا کوئی اور اس طرح کی چیز تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بس خودی نیت کر لیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ پائپ ہٹائیں یا تو نل کے نیچے سے اس کو نکالیں اور پھر دوبارہ اس کے نیچے لے کر جائیں اس طرح سے یہ دو بنے گا تو بہرحال اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی سابقہ ہوتی رہی ہو یعنی اس طرح کا کسی نے خیال نہیں کیا جبکہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ ضروری تھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس میں یہ ہوگا کہ اگر اب بھی ہم شبہریہ زنجانی سعید الحکیمی عیساق فیاض میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کر لیں تو سابقہ تمام ہمارے غسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آئندہ بھی ٹھیک رہیں گے یعنی بس اس کے نیچے ہی کھڑے کھڑے ہم یہ نیت کر لیں کہ یہ ہمارا سر و گردن ہو گیا یہ ہمارا نچلا دھر اب ہم دھو رہے ہیں سابقہ ضروری ہے کسی اور کی طرف رجوع کرنا کرنا اب سے ہمار کرنا مطلب آیت اللہ سیستانی اس میں رکھے تو اگر آیت اللہ سیستانی تو پھر آپ اسی پر رہے بلکہ پچھلی بلکیاں پر ہو جائیں گے نہیں پچھلی پچھلی پھر باطل ہو جائیں گے وہ آپ کو ان سے جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ممکن ہے وہ بھی آپ کو دہرانی پڑھیں یعنی اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ کے جو اس کا مطلب ہے کہ غسل باطل ہے رجوع کر لیں گے تو پچھلی تمام غسل بھی صحیح ہو جائیں گے اور نمازیں وغیرہ بھی صحیح ہو جائیں گے یعنی یہ جو رجوع کرنے کے بعد پچھلی تمام چیزیں بھی صحیح ہو جاتی ہیں اس مسئلے کے تحت اور آئندہ بھی ٹھیک رہتی ہیں کیونکہ آپ پر نیت رجوع اس آئندہ کے لیے بھی ہوتی ہے تو آئندہ کے لحاظ سے بھی یہی مسئلہ ہوگا اچھا غسل میں نچلے دھڑ کے اندر دائیں اور بائیں کا جو مسئلہ ہے آقا سستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ نیچلے دھڑ جب دھو رہے ہیں تو پورا نیچلے دھڑ ایک ہی شمار ہوتا ہے البتہ احتیاط یہ ہے بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں کر لیں اس میں بھی پہلے دائیں حصہ دھویں ان جسم کے نیچلے دھڑ کے دو حصے کر لیں تو یہ والا جو مسئلہ اگر کوئی اس طور پر ہی کرنا چاہ رہا ہے یا کسی ایسے مرجے کی تقلید میں ہے کہ جو کہ شاور سے غسل کی اس احتیاط کا بھی قائل ہو اور یہ نیچلے جسم کے جو دو حصے کیے جاتے ہیں اس کا بھی قائل ہو تو پھر اس کو یہی والی چیز دائیں اور بائیں کے اندر بھی کرنی پڑے گی یعنی پہلے سر و گردن دھونے کے بعد شاور کو بند کرے یا دھار سے باہر نکلے پھر دائیں جسم دھوے آدھا یعنی جو دائیں ہی طرف کا حصہ ہے وہ دھوے اور پھر اس کے بعد شاور کو بند کرے یا پھر اس کی دھار سے باہر نکلے اور اس کے بعد پھر بائیں جسم دھوے تو آیت اللہ خمینی امام خمینی جو تھے اور آیت اللہ علی خامنائی وہ کہتے ہیں کہ نچلہ دھڑ کے جو ہے اس میں دو حصے کیے جاتے ہیں لیکن آپ نے جیسے کہ سنا کے رہبر معظم تو ویسے بھی اس میں اس کے قائل نہیں ہیں تو نچلے دھڑ تو ویسے ہی رائٹ اور لیفٹ کر کے ان کے نزدیک دھویا جائے گا لیکن یہ والی احتیاط ضروری نہیں اس کے فقط قائل آیت اللہ سیستانی ہیں وہ بھی احتیاط واجب کی بینہ پر ہیں اور احتیاط واجب میں بھی ان مہاراجے کی طرف روجو کر لیا جائے تو غصر ٹھیک ہو جائے گا اچھے یہ جو شاور لگا ہوتا ہے جیسے شاور ہیڈز کہتے ہیں بی بی سی نے بھی اس پر ایک نیوز دی تھی اور جو نیشنل اکیڈمی آف سائنسیز ہے جو کہ ٹاپ ون ہنڈیٹ کے اندر آتی ہے اداروں کے اندر یونیورسٹیز وغیرہ میں ان کی بھی ایک ریپورٹ یہ آئی تھی کہ جو شاور ہیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سے کیونکہ اس کی صفائی کا تو کوئی انتظام عام طور پر ہوتا نہیں تو اس میں بہت سارے جراسیم وغیرہ آ کر چپک جاتے ہیں لیجو نیلہ کے نام سے ایک مائیکو بیکٹیریا ہے وہ اس کے اندر گروہ ہوتا ہے پھر یہ ناک کے ذریعے یہ پھیپڑے میں جا کے نیمونیا بھی کاؤز کر سکتا ہے اور ریسپریٹری جو بیماریاں ہیں انفیکشنز وغیرہ ہیں سانس کی انعالی کی وہ بھی کرتا ہے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے جیسے کوویڈ وغیرہ یہ سب کچھ بھی ظاہرہ آدمی سانس کی ہر تکلیف یا انفیکشنز انسان پریشان ہوگتا ہے دماغ اسی طرف جاتا ہے تو اس میں بہرحال ایک خطرہ اس بیماری کا ہوتا ہے شاور کے ذریعے کیونکہ شاور ہر وقت بس اس کے اندر وہ نمی جگہ رہتی ہے تو وہاں پر کیونکہ اس کے صفائی کا اندر سے انتظام نہیں ہوتا ہے شاور ہیٹس کا تو اس میں جرسیم آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کھولتے ہیں اور آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ انفیکشن کاؤز کر سکتے ہیں کوئی بوڑا ٹائپ کا آدمی اس کی امیونٹی لیول کافی کم ہے تو اس کو نیمونیاز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال اگر کہا جاتا ہے کہ اگر ہر تین مہینے میں ایک دفعہ ایک معمولی سے ایک پروسیجر اگر گھر کے اندر ہی کر لیا جائے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک تھیلی سے اس کے اوپر باندھی جائے اور اس تھیلی کے اندر پہلے سے کچھ آپ لیمون وغیرہ نچوڑ دیں کچھ نمک وغیرہ ڈال دیں اور اس کے بعد آگے سے بند کر کے پیچھے سے پانی کھول دیں اور دو گھنٹے تک تقریباً اس طرح سے رکھیں تو یہ جتنے بھی اس کے اندر لیجونیلا جو جراسیم ہیں جو مائیکو بیکٹیریا وغیرہ ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ تھیلی کو پھار دیں اور یہ پانی نکل جائے گا تو اس طرح سے ہر تین مہینے میں یہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا یعنی اس کی آپ نے ایک لحاظ سے اس کو صاف کر دیا یہ دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تھیلی کے اندر تھوڑا سا جو وینگر ہوتا ہے یہ سرکہ یہ آپ اس کے اندر ڈال کے اور اس کے اوپر اس طرح کے جو شاور ہیٹ کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر ڈپ ہوا رہے اور دو گھنٹے تک صرف اس کو اس طرح سے رکھیں اس کے بعد اس کو کھول دیں اور اس کے بعد پانی نورمل طریقہ سے چلائیں تو جتنے بھی جراسیم وہاں پر جمع ہو گئے ہوں گے وہ سارے کے سارے کل ہو جائیں گے اور آپ کا یہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا پھر تین مہینے بعد دوبارہ اس کو کر لیں تو اس سے یہ جراسیم لگنے کا اور یہ جو سانس کی کوئی بیماری ممکنہ ہو سکتی ہے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اتنا فرق ہو جائے گا بلکہ کافی اس کی کنڈیشننگ بھی ہو جائے گی شاوار وغیرہ تو یہ والا پلمبنگ کا کام بھی ہم نے آپ کو تھوڑا بہت سکھا دیا یہاں پر اس میں مسائلے فرقہ کے ساتھ ساتھ